جابر صاحب میری بات سنیں جابر صاحب دیکھیں جابر صاحب میری بات تو سنیے اللہ کے لئے میری بات سنیے ہی عابد صاحب میں کچھ سننا نہیں چاہتا آپ میں میرا قرآنہ کرنے کی آج کی تاریخ دی تھی اس لئے میں آج آپ چپنے قرص کا تقاضہ کر رہا ہوں آپ بالکل درست فرماتے ہیں جابر صاحب دراصل وطن میں جو میری زمین ہے اس کا سودہ ابھی تک تیر نہیں ہو پایا معافی جابر صاحب مجھے اپنے غمین کے سودے میں کون جسپی نہیں بس اب آپ مجھے میری رقم لوٹا دیجئے جابر صاحب مجھے کوشنوں کی محلت عوض دے دیجئے انشاءاللہ میں آپ پاکر ضرور لوٹا دوں گا بالکل نہیں عابد صاحب اگر آج شام تک آپ نے میری رقم نہیں لوٹائی تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا اے ضرور ماں کیجئے جابر صاحب اللہ کے لئے مجھ کو رحم کیجئے نہیں قطع نہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ چچا جان آپ جان چکے ہیں ان کی ابھی استطاعت نہیں ہے کہ آپ کا کرز لوٹا ہے اس کے باوجود آپ ان سے اپنے کرز کا تقاضی کیے جارہے ہیں کیا یہ بات صحیح ہے تمہیں کیوں امی نازی ہو رہی ہے کیا رشتہ ہے تمہارا ان سے گستاخی ماف چچا جان میرا ان سے رشتہ محض انسانیت کا ہے ہم مسلمان ہیں ہمیں اپنے مسلمان بھائی کی تکلیف کا احساس ہونا چاہیے کیا آپ کو پتا نہیں صحیح مسلم جل نمبر 21 حدیث نمبر 1563 میں حضر قطادر رضی اللہ عنہ اسے روایت ہے کہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کوئی چاہتا ہو کہ آخرت کے عذاب سے اللہ اسے پناہ دے تو اسے چاہیے کہ وہ کرزدار کو محلت دے اور ہو سکے تو کرز کا کچھ حصہ ماف کر دے بے شک میں غلطی پر تھا بھائی عابد مجھے ماف کر دیجئے میرے سبت روئیے سے آپ کی دلازاری ہوں میں آپ کو کچھ دنوں کی محلت اور دیتا جزاک اللہ جابر بھائی اللہ آپ سے گوش ہو یہ بچہ آج اللہ کی جانب سے فرشتہ بن کر نازل ہوا ہے شاہباز بیٹے جزاک اللہ وئیہ کم چچا جان ہی 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 بھردہ ہی 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 جزاکرلہ برادہ جزاکرلہ بار کر رہے ایکسٹریم لی گریٹ فلٹو یو وای اکم برادہ کیڑی گیا کیڑی گیا گوڑ گوڑ کیڑی گیا ٹپ کے دار کیڑی گیا یہ کیلی کچھ جڑان دیلی ساہے پندر روپے ڈجن ویس روپے سامال پندرہ روپے مدے گیا برا آہے ملہ ایک جڑ جن دیا یہ کیا بھاؤ ار ار ای دبلیلی کیڑی می تیاچا پشیٹ ڈکایتا ویسر لو یہ پندر آکھلے آستے تر برادہ آستہ گوڑ گوڑ کیڑی گیا ٹپ کے دار کیڑی گیا ملاؤں دون دو یاں کیڑی پائی جے کتی روی مجھے اینار برو بار سانگا 15 روی پیڑے جن چاہیشو بانی تیس روی پی آمو تار پڑ می تیس روی پی دیں جا نائی ان چیس روی مجھے دستیل ترمی گیتو ٹھیک آہے تمہیں کمی گیت آہے تری پڑ گیا کسپن کرو مالا مال ساپ وائچ آہے یہ گیا بھاؤ بھرزالہ اپلی دبلیلی کیڑے پڑ بکلی گریلی کاؤکا مااف کرا کائمی تمچے ناؤو چارو شکتو مادہ ناؤ امین آئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بلے کل آب کتی لگن گیڑی پی مدٰ آب کانا آگا آگا آپ کو پلے ایک تیسل وکیڑی چلے آستانا تیانی تیا ڈھگاریاں مدے اپلا ہاتھ گھاتلا تیا چا ہاتھا چھی بوٹا ہی ہو لی جانے تو یعنی وچالے کی ہی کایا ہے تیو تو وکرے تانے اتر دینے کی کار راتری پاؤس پڑھلیاں مڑے دھانیاں بھیجلے ہوتے تیو تو حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی سانگیت لے کی اشی زربوشت ہوتی تر تو کانا ہی بھیجلے لے دھانیاں ورچہ بازو لٹھے بلس جیڑے کروں سامان یلو کرنا تے دسلے ہستے جو اترا انہا دھوکہ دے تو تو آپ لیا پائکی نہ ہی استغفراللہ یا اللہ مازا کروں ڈیاں بھجون چکی زالی پروردگار ملا ماف کر اتا میں انشاءاللہ کدھی ایسا کرنا نائی بڑا جزا کرنا نی تمسا آبھاری آہے واہی اکم کاکا کیڑی گیا کیڑی گوڑ گوڑ کیڑی گیا کیا میں آپ کے پاس کچھ سمائے بیٹھ سکتا ہوں بیٹا میں بڑی دیر سے وہاں بیٹھا سب درشی دیکھ رہا تھا تم نے بڑے ہی سرل اور پرابہوت روب سے ویبھن بھاشاوں میں اپنے دھن کے نردیش و پرتی ان لوگوں کو پاپ کرنے سے بچایا میں چکت ہوں کہ تم اتنی چھوٹی آئیوں میں ویبھن بھاشاوں کے ساتھ اپنے دھن کا جان پرات کر کے ان کا پالن بھی کرتے ہو کیا نام ہے تمہارا میرا نام ارسلان ہے کونسی ویدیالے میں پرتے ہو میرے ویدیالے کا نام اسلامیک انٹرناشنل سکول ہے بابا ہمارے ویدیالے میں ویدیارتیوں کو ویبھن بھاشا اور وشیوں کی شکشہ کی اتیرک دین کی سمکون جانکاری بھی دی جاتی ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ تم لوگوں کو اپنے رب کے مارٹی اور بلاؤ صدق دیش کے ساتھ اور ان سے ویواد کرو ایسے ڈھم سے جو اتم ہو اور اگر لوگوں کو صحیح راستہ دکھانا ہے تو انہی کی بھاشا میں سمجھانا ہی اچت ہوگا نا بابا سچ کہا بیٹا تمہارا ویدیالے مہان ہیں آج کے سادنی سماج کے وکاس اور اس میں صدار لانے کے لیے اسلامیک انٹرنیشنل سکول جیسی ویدیالوں کی اتین تاوہ شکتہ ہے سلام علیکم وعليكم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ماظرہا يا اکیر سلام انتظرت الیجل غیر قليل لا مأسا يا اکی حسن اقبرنی عن اليوم هلانا اختبار للحفظ نعم هلانا سبھل الفصل حتہ لا نتاقھر لین الموغبت على الوقت واجبتنا لیکل حال يا اکی انتظر محظر شما کرنا بابا اب ہمیں آگیا دیجئے واسطہ میں میں اپنے اسی مطر کی پرتیکشہ کر رہا تھا اب ہمیں قرآن ہے اس کی کفشہ میں جانا ہوگا بیٹا جاتے جاتے کیونے اتنا بتا دو کہ کیا آپ دونوں بالک ارب دیش کے باس ہی ہو نہیں بابا میں تو آپ کو بتانا ہی بھول گیا ہمارے ویدیالے میں عربی بھاشا بھی پڑھائی جاتی ہے اور وہ بھی اس پرکار جیسے ارب دیش میں پڑھائی جاتی ہے اس کارن کہ ہمارے عربی بھاشا کے آدھیا پک وشم کے پرسد حافظ کاری اور عربی سہتے کے ویدوان ہے اچھا بابا اب ہمیں آگیا دیجئے ہمیں جانا ہوگا جیتے رو بیٹا اللہ 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 اللہ